اسلام علیکم لائیو وائر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہانور علی ناظرین لائیو وائر میں اس وقت ہم ڈسکس کریں گے ریال اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے خاص طور سے بات ہوگی ٹیکسز جو ہیں ریال اسٹیٹ جو سیکٹر ہے اس پہ ہنڈرنگ ایکنومک گروت ہماری ایکنومک جو گروت ہے اس کے لئے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں اس کے پروگرام میں شامل کریں گے اور ساستہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی زمین اور جائداد بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں انفرادی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی اور بڑے شہروں میں جو یہ مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سنگین ہوتا چلے جارے کہ مہینوں سالوں میں ان کی ویلیو جو ہے وہ لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے مگر کیا وجہ ہے کہ اس میں اس طرح سے اس کی قیمتوں میں ویلیوز میں استحقام کیوں نہیں آ پاتا خود یہ بھی ایک سوال ہے اور خاص طور پر یہ کہ اس حوالے سے کہتے ہیں جو ٹیکسز ہیں وہ اس کو جو پرائزز ہیں اس کی ویلیو ہے اس کو سٹیبل ہونے میں تھوڑی رکاوٹ پیش آتی ہے کیونکہ کافی لوگوں کو اس سے شکایات بھی ہیں اس سے جو متعلقہ افراد ہیں جو ادارے ہیں ان سب کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی پہلے ان کا تعروف آپ سے کرا دوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب میجر ریٹائیڈ حارون رشید صاحب ہیں سی ای او ہیں مگون اسٹیٹ ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں اسلام علیکم حارون صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آج جب ہمیں آپ جو باتیں بتا کے جائیں گے میں سمجھتی ہوں کہ وہ فیکٹ سی ہوں گے انشاءاللہ اچھا اس وقت جو ہمارا شہر ہے میں سب سے پہلے اپنے شہر کی جس سے میں بلونگ کرتی ہوں آپ یہاں بیٹھے میں ہیں کراچی کی اسٹیٹ جو مارکٹ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کہتے تھے کہ لائن آرڈر کی سیچویشن تھی جس کی ویسے ایک وقت آیا تھا وہ دور مجھے اچھے سے یاد ہے جس وقت لوگ جو ہیں لاؤس میں لاؤسز اٹھا کے کم پریزز میں جو ہیں اپنی جو جائیدادیں تھیں اپنی جتنی بھی انویسمنٹ تھی اس کو وہ ختم کر کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے اس کے بعد میں یہ بات کروں گی کہ جائیداد کی جو خرید و فروغت ہے اس میں کس طرح فرق آیا دو باتیں آپ سے کروں گی پہلے کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ حقیقت تھی کی اور دوسری یہ کہ اس وقت کیا سورتحال ہے دیکھیں دو ادھار تیرہ کے بعد جو دو ادھار تیرہ کے بعد جو لائن آرڈر کی سیچویشن کلیئر ہوئی ہے اور جو آرمی نے آپریشن کیا جو لوگ یہاں سے بھاگ گئے تھے اور یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ آتی تھی دی موز ڈینجرست سیٹی دی وولد تو انویسلی جب انویسٹر جو ہوتا ہے بیزنس مین ہوتا ہے وہ دہرا ہوتا ہے وہ اپنے پیسے سیف جگہ پہ لگاتا ہے تو انویسن کی سیچویشن کیا سکتا ہے اس کے بعد لوگ انویسلی کی سیچویشن کلیئر ہوئی دو ادار سولہ آیا دو ادار سولہ کے بعد ایک انترنیشنال لیو پہ بھی ہے کہ چیز گرو ہوئی وہ گروہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف ایک ریفٹ کیریٹ ہوا تو اس کی وجہ سے پاکستانیوں نے وہاں کے اوورسیز نے یہ سوچا کہ ان کا ایک سیکنڈ ہاؤس یہاں پر بھی ہونا چاہیے اور سیکنڈ ہاؤس میں سنس دے کراچی ہے کہ کراچی ہے کہ کراچی ہے کہ کراچی ہے جب ہمارے ہیں تو یہ سیکنڈ فیرز شروع ہوا دو آزار سولہ سے شروع ہوا سلولی اور یہ اپنی پک پر چلے گیا بائی دو ہزار سترہ اکتبر تک اپنی پک پر گیا اس کے بعد اس نے پھر سے ایک دوبارہ سے ڈاؤن فون شروع کیا ریزن مینگ کے میو کے اندر کنسٹرکشن کے اوپر پابندی آ گئی آپ کو پتہ ہے ملٹی سٹوری مختلف لاؤز آنا شروع ہو گئے قوانین لے کر آج اس کی ویسے رکاوٹیں بنانا ہی جی ایپ بی آر کا ٹیکسس کی وہ خانی آنی شروع ہو گئی پھر پلس آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے آٹھ مہینے تک بینڈ رکھا کنسٹرکشن کے اوپر بینڈ رکھا پھر انہوں نے گراؤن پلس فائفٹ اللاؤٹ کیا تو یہ ساری ایک ملٹی فیکٹوریل نہیں ہے نا تو اس وقت حارون صاحب کیا ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا کراچی میں خاص طور سے کیونکہ میگا سٹی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا اس وقت جو بزنس ہے ریال اسٹیٹ کا کتنا بوم کر رہا ہے یا یہ جو ٹیکسیز کہتے ہیں کہ ہنڈرنگ اس وقت فیل ہو رہی کہ رکاوٹ بن رہی ہے ہماری جو اکنومک گروہ ہے اس میں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں کراچی is a metropolitan city ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو آپ نے پابندی جو لگا دی ہے نا کراچی میں 120 yard 120 yards کے بھی recently یہ بھی پابندی لگا دی کہ ground plus one سے زیادہ نہیں بن سکتا تو آپ کو بتائیں ہماری یہاں گریب لوگ میڈیو کو زیادہ تر رہتے ہیں وہ دو دو فیملی تین تین فیملی وہ کیا کرتی ہے ground plus one بناتی ہے two بناتی ہے تو اس میں ground پہ ایک فیملی ہوتی ہے first پہ ایک فیملی ہوتی ہے اور second پہ ایک فیملی کے مطابق اب کیا ہے کہ تین بھائی ہے آپ کو پتہ ہے جوائن فیملی سسٹم ہے پاکستان میں ہمارا ہم socially bound ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ کیا کرتے ہیں دو بھائی تین بھائی اپنی اپنی سیونگ سے ایک چھوٹا سا 120-125 کا پلوٹ لے لیا two بنا جیا تین فیملی ہے تین فیملی ایڈیس ہو جاتی ہے اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پابندی لگا دی تو یہ بڑا ڈیفکلٹ ہو جائے گا میڈیو کرس کے لیے کہ وہ افورڈ کرے آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر ایک فلیٹ کیا گر ہے نا ویسے ہی ملٹائی سٹوریز بیلڈنگ میں ہم لیتے ہیں تین کروڈ چار کروڈ پانچ کروڈ even سیون کروڈ سیون انہا ہف کروڈ بارہ کروڈ تک کے فلیٹس ہو گئے ہیں دیفنس کلیفٹن میں ایسے بھی فلیٹس ہیں بارہ بارہ کروڑ کے فلیٹس ہیں بہترین بھی بڑے بڑے پوجیکٹس ہیں ان کی ویسے اور زیادہ ویلیو جو ہے پڑھ گئی ہے اب یہ آپ دیکھیں it is beyond the limit of the common people یا میڈیوکرز to buy ان کے لیے بہت فلیٹس اور انہا اس کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا even now if you put ban on it اور چھے سکھ فلور پہ آ جائے گا تو ایک بزنس plot تو مہنگا ہے اب بزنسمن کیسے اس کی فیزیبلیٹی بنائے گا کہ چھے فلور تک وہ بنائے اور بیچے کس ریٹ پہ بیچے گا حرم صاحب کیا ویسے main reason کیا ہے یہ چلیں ہم یہ اس کے one پلس two والے سٹوری کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر بیان لگانے کیا یہی reason ہے کہ بھئی چلیں وہ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک فیملی نے لیا وہ اپنی مجبوری ہے کہ ان کی فیملی کی جتنی جوائن فیملی رہ رہے تو اس کے مطابق انہوں نے بنا لیا لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کچھ پروپرٹی کے سائٹ پہ جو ہیں ان مالکار نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا جسے تین سے چار سے کیا اس سے بھی زیادہ فلور بنا کے پھر ون ٹونٹی یارڈ پہ ہی کتنے پروفٹ لیتے تھے نہیں لیکن وہ چیپ ہوتا تھا نا کسٹ آف کسٹ آف فائننسیng وز لیس تو وہ آپ آفورڈبل ہوتا تھا نا پبلک کے لئے آپ سمجھتے اس سے پھر مشکلات آئیں گی آگی سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہے تھا بہت اچھی ہو گئی تھی لیکن میرے حساب سے اب واپس سے کراچی میں آپ دیکھیں ایٹی ایم پہ لوٹنا شروع ہو گئے ہیں snatching شروع ہو گئی دو بارے سے دو ادار سولوں میں بل کو نل ہو گیا تھا اککہ دکہ واقعات ہوتے تھے اب تو ہر دوسرے دن آتے ہیں snatching جاتے ہیں موبائل snatching بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے پلس ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ ڈالر آپ کا stable نہیں ہے آپ کا invest 50% invest is overseas pakistanی پاکستانی investment کیسے رہے ہیں ان کا دولار برتا جا رہا ہے پھر ویڈنسی والی بات آگی ٹھیک ہے پلس آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہو گئی پلس آپ دیکھیں کہ آپ کی political situation کیا ہے election ہے پاکستان کی history میں election of the year جس دن election کا سال ہوتا ہے اس دن کبھی بھی لوگ investment نہیں کرتے ہیں کیونکہ نئی government آئی گی کیا رولز آتے ہیں کچھ نیا آرہ ہے اس پہ سوانے پہ سواغ کہ FBR further taxes لا رہی ہے آپ کیا point of who ہے اس بھی ٹیکس ہے ٹیکس ہے ٹیکس ہے 35% پھر ہر سال آپ ٹیکس میں 10% انکریمنٹ اپنے ریٹرن میں انکم میں 10% زیادہ شو کرنا ہے آج آپ کو ایک بات آپ شاید پتا ہو یا نہ ہو آپ کو پتا ہے آج پوری ہماری جو ریال اسٹیٹ کی مارکٹ ہے وہ ساری آج پروٹیسٹ کر رہی ہے اور آج مال اور لاہور کے اوپر ایک بلکل یہ وہی پروٹیسٹ ہے جو پشاور سے سٹارٹ ہوا ہے اور کراچی تک آئے گا ابھی آئے گا پہلے جب FBR ٹیکس لگایا تھے تو پروٹیسٹ کیا گیا تھا چی خاصی ریلیا نکالی گئی تھی کراچی لاہور سب میں اب یہ دوبارہ سر سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے جو آپ کو نظر آئے گا آج مال روڈ کے اوپر ہے اور یہ ہماری بھائی لوگ ہیں جو دوست یار بھائی جو ہماری ریلٹرز ہیں وہ ہی کر رہے ہیں انہوں نے یہ فکر کی ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے ہماری مارکیٹ خراب ہو رہی ہے آپ کے نظر میں بھی بھی آپ سمجھتے کہ جو بائنگ پار ہے لیکن لوگ ٹیکس کی ویسے مختلف اور روز آرہے اس کی ویسے دیکھ رہے ہیں جو انویسٹر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کراچی میں چار سو بی سی کا کوئی قانون ہی نہیں ہے آپ اس سے پیسے ریکوور نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے نہیں پورے ملک کی بات کریں پاکستان کی بات کر رہا کہ آپ سے پیسے لیے آپ سے اگریمنٹ کیا آپ کو چیک دی اور بیل کرا لے گا آپ نے اگر اس کی ایف آئیر بھی کر دی تو اسی لئے آپ آتے ہوں سمجھا کے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ناظرین جو دیکھے انویسٹ کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ کریں انویسٹ جہاں پہ جو پروجیکٹ ریلائیبل ہوں جو صحیح کام کرتے ہوں اب یہاں پر ایسا ہے کہ جو اقل من لوگ ہوتے وہ کیا کرتے پروپٹی بائی کر لیتے وہ کہتے یہ تو ہمارے گھر میں ہی ہے نہ چوری نہ چیٹنگ نہ کبزہ ہوگا کچھ ٹھیک ہے نا وہ کوشش کرتے کہ سیف سوسائیٹی سیونگ سیف سائیڈ پہ ہے اور ہمیں سال دو سال تین سال کے بعد ہمیں اس میں کوئی رائز آئے گا تو ہم بیت دیں گے اسے ہم اپنے بچوں کی شادی کر لیں گے نیا گھر لے لیں جو بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب سے بوم آیا یہ ریال اسٹیٹ سیکٹر کی سائٹ پہ تو کیا یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کرنے والے ان کی تعداد بڑی یا پھر جو جنہیں ہر ایک کی ضرورت ہے اور پوری زندہ کی کمائی لگانی کوش کرتے اور ہر ایک کی بائن پاور ہوتی بھی نہیں دیکھیں کون اس طرف زیادہ آیا اس پر دی ورل بینک ٹھیک ہے پوائن تھری فائی پرسن آپ کو این یونٹ چاہیے ہوتے ہر سال پاکستان میں انکریز ہو جاتا ہے اس وقت تقریبا ڈیڑھ کروڑ یونٹ کی ڈیفیشنسی ہے پاکستان میں ڈیڑھ کروڑ یونٹ چاہیے اب ڈیڑھ کروڑ یونٹ کیسے آئیں گے آپ کیا مارا کام تھوڑی ہے یہ بیلڈرز کا کام تو نہیں ہے پانی کی ضرورت ہم تو ان کے ٹیکسز دیتے ہیں ہم کیا واتر ٹیکسز نہیں دیتے ہیں کیا ان کی جو پری ریکوزیٹ ہے ہم پوری نہیں کرتے ہیں کیا الیکٹرس گیس اور پانی دینا وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے وہ کہتے ہم کی مارکٹ پہ دیکھیں ایمنیسٹری ہم پیچھلے دو تین مہینے سے سن رہے ہیں مارکٹ میں بڑا رومر گم رہی ہے کہ آج شاید پرائم نیسٹر سکیم کا ناؤنسمنٹ کریں گے ہم افتار اسماعیل صاحب نے بھی ایک دو دفعہ اپنے اس میں کہا کہ ہم ایم پاکستانی انہیں وہاں پر پیسہ رکھا ہوا ہے یہ پاکستان میں آئے تاکہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہو تو اس کے اگر ایک گھر ایک کروڑ روپے کا آپ اس کو بیس لاکھ روپے شروع کر کے اپنے ڈیکلیشن دے رہے اس پر ٹیکس دے رہے تو ایف روپے ہو جانی ہے تو ہوفولی ایمیسٹی کا بڑا اچھا ایفیکٹ اگر ایمپلیمنٹ صحیح طریقے سے ہو جائے اور انسینٹیف صحیح طریقے سے دیا جائے تو میرا خیال پاس بیلیٹی لگتی ہے کہ بیلیٹی بیلیٹی حرون صاحب 2018 اپریل میں ہم ہیں اور ابھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دو سے تین ریزن آپ نے بتا دی ہیں کہ الیکشن ایئر میں لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے لائن آرڈر پھر سے وہ ہمیں تھوڑے تھوڑی جو بہت اچھی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اس سے بھی ایمپیکٹ پڑے گا تیسرے یہ اگر اس بی سیکٹر جو ہے 2018 میں اس کا فیوچر کیا ہے دیکھیں 2018 جو میں آپ کو بتاؤ ہوں فرس قوارٹر تو گزر گیا ٹھیک ہے اور فرس قوارٹر میں جو میرے ساحب سے میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 20 to 30 پرسن جو پرائی کی جو پرائیس تھی 20 to 30 پرسن پارٹی ہے میجر پارٹی ہے آپس میں لڑ رہی ہے تو ایک گھر کے اندر تین لوگ ہو چوتھا آدمی ہو کیسے سیٹسفائید ہو سکتا کہ میں اس گھر میں پیسے لگاؤں یا کچھ کروں تو پہلی تو بات یہ آپ گورنمنٹ آپس میں سارے ادارے جو کچھ بھی ہے آپ چل رہا ہے آپ بھی معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ٹانگ کچھ رہا ہے وہ اس کی ٹانگ کچھ رہا ہے اس لئے جو ڈارہ ہوتا وہ یہ سوچتا ہے سوری آپ کی بات سوچتا ہے کہ ان کو اپنی پڑی تو کوئی کسی ادارے کے بارے میں کیسے گورنمنٹ سوچ سکتی ہے انویسٹر کا دل بہت چھوٹا ہوتا بہت چھوٹا ہوتا بہت بہت سیف کیونکہ اس کی جمعہ پونی پوری زندگی کی نوڑ وہ چاہتا ہے میرا جو انویسمنٹ ہے کئے نوے ٹیکس نہ آئے اس کے بعد یہ جب ٹیکس کی بات ہوئی تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ آئے گا تو اس میں نوئے ٹیکس جو ریکمینڈیشن جاتی ہے اس میں ٹیکس کا تکیمینٹ آئے ٹھیک نا اور یہ تو بڑا ٹائٹ کسیم ہوگا پلس وہ کرب کر رہے ہیں وہ جو نون فائلر کو بھی کرب کر رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں لہ رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمارے قانون تو لے کر آجاتے ہیں لیکن قانون کی امیلی بیٹنیشن نہیں ہوتی ہے ایسے بہت دفعہ ہوا ہے کہ نون فائلر کو accept نہیں کریں لیکن دیکھیں نون فائلر چل رہا ہے سارا کیش میں کام ہو رہا ہے کچھ بلکہ جو ایکشوال مارکٹ ہے اسے تری ٹائم زیادہ بلکہ فائیو ٹائم زیادہ پیرلل مارکٹ چل رہی ہے سب کو پتہ ہے کانون جو اس کو زیادہ چاہے وہ پولیٹیشن ہے چاہے وہ بزنس مین چاہے وہ ججز ہیں چاہے وہ آمی پرسنل سے کسی کے بعد بھی ایکسٹر مینی آرہی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا کدھر سے کم آیا اس پر ٹیکس دیا ہے کنی کرو رو اربو روپے گھروں میں لوگ رہے رہے دیل آخری پر ڈیکلیر کیا ہو میں کیا بتاؤ آپ سب بلکل اور یہ آپ یاد ہوگا تھوڑے ارد سے پہلے یہ قائدہ اس پہ بھی مہم چلی تھی کہ اس کو دیکھا جائے اور اس کو کلیر کیا جائے لیکن ابھی تک آپ تو ریل اسٹیٹ کے بزنس میں ہیں ہم لوگ جو ہیں نا گورنمنٹ میں ہیں ہم تو ہیں وہ ہیں جن کو جب چاہے ہماری گھردن سے ہمیں پکڑ لیتے ہیں بزنس میں ہیں یہاں سے انوسین لوگ ہیں جن کو جب چاہے جدر سے چاہے وہ پکڑ لیتے ہیں بی آر والے ہمیں پکڑ گورنمنٹ ہمیں پکڑ پکڑ ہے اور ابھی مزید آگے پورے تمام شہروں میں بڑے شہروں میں آئے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا اگر گورنمنٹ سننا چاہے تو فرق پڑے گا نوٹس لے تو فرق پڑے گا نوٹس کس طرح لیا جاتا ہے نوٹس اسی طرح لیا جاتا ہے کہ ہم ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے ہم پروٹس بھی کریں گے ہم گورنمنٹ آفیشل سے بھی لیں گے ہم نیوز پیپر میں بھی دیں گے ہم لوگوں کو بریف بھی کریں گے ٹھیک ہے ہماری تنظیمیں ہیں ہماری آباد کی ہے ہمارا ڈیف کلیریا ہے ہمارا بی ٹی ڈی ہے تو یہ ساری تنظیمیں جتنی بھی ہیں ریالٹرز ریال اسٹیٹس اور نیوز ڈیویلپرز کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ساری اپنے لیول پہ سب اور سب جو پروٹسٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے کریں جو نئے ٹیکسس جو ہیں اس کے اوپر سارے پروٹس جاری ہے اور اللہ کرے کہ بہتری آئے لازم میں ایک سوال جو میں روزانہ کی بنیاد پر ریال سٹیٹ سیکٹر میں کرتی ہوں اپنے ہر آنے والے بہمان سے آپ سے بھی ضرور کروں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو مجھے بھی ہیں تو کہاں پہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے جو آپ کی نظر میں جا جائے جائے دیکھیں کراچی دی لٹ اوپر بیلڈرز ٹھیک ہے ان کے پروڈیکٹ چل رہے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مہنگے ہوگئے آپ کے پاس پیسہ ہوتا آپ آم سے سکتے سکتے کراچی میں آپ کیونکہ آپ گھر خریدنا تو مشکل ہو گیا لیکن اس سے کہ نہیں ہم اتنے پیسے نہیں ہیں تو سبوربز آف کراچی آجاتا ہیں سبوربز آف کراچی میں ملیر ہے لانڈی یہ کورنگی جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ہنڈیٹ ان ٹوئنٹی آرڈز کے جو ہیں وہاں پر ساری اسکیم 33 آگے پھر اے سیف کی اسکیم ہے پھر اس کے علاوہ فضائیہ کی اسکیم چل رہی ہے پھر بہریہ ٹاؤن ہے بہت اچھا بن رہا ہے بہریہ ٹاؤن میں خود بہت ایکونک پروجیکٹ ہیں بہت بہت دبادست پروجیکٹ بن رہا ہے اس کے علاوہ ڈی اے چی سیٹی بن رہا ہے وہ بہت بن رہا ہے ٹھیک نا تو وہ دیکھ نا ہوگا کہ آپ کی پاس کتنے پیسے ہیں کیا کتنے سالوں تک آپ کشتے بھر سکتے ہیں آپ کی اپنی کیپیسیٹی کیا ہے اس پر کیپیسیٹی آپ کین انیویوی میں میں ایک بات کہہ جیتا ہوں کہ پراپٹی مارکت نے بھوم کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ بھوم کرے گا جس آفٹر دی الیکشن آپ جیسیمبر میں آج جو ریٹس ملیں گے یا جون میں جو ریٹ ملیں گے وہ دی سیمبر میں ریٹ نہیں ملیں اچھا ابھی بہت اچھا لگتا ہے ڈیسیمبر کے بعد کچھ پر سیٹیج اگر آپ کو بھوم پوزیٹیو بھوم کے ابھی پچیتیس لاغ روپے کا کوئی بلوٹ لے لیا جائے کسی بھی سوسائیٹی میں بیریہ ٹاؤن ہے ڈی اچھ سیٹی ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جیسے فضائیہ والوں نے دیکھ رہے کہ یہ لیگل ہے لینڈ کے پاس لینڈ ہے سارے جو پری ریکوزیٹ ہے اس نے پوری کی ہے there is no obligation on that society then you go for that thank you so much thank you haroon sahab آج کے program میں تشکرہ کافی آپ نے informatic باتیں تھوڑے سی ٹائم میں بتا دیں انشاءاللہ سیکٹر کے بارے میں بہت شکریہ آپ کتنی اچھی بات اور کتنی اچھے کی پوائنٹ سارے نے بتایا حرون صاحب نے لاس میں کہ یہ چیک کر لیں کہ وہ جہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ انویسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں اسی بات کے ساتھ یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو انرجی سیکٹر پہ آپ سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا